سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے قبل کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیش کی جہاں اللہ نے متقیوں کا تذکرہ کیا اور متقیوں کی صفات کو بہن کیا اور اس کے بعد قرآن نے فیصلہ کیا اولئیک علیہ حدم من ربیہم و اولئیک ہم المفلحون کہ یہی ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں یعنی کامیابی کے جو بنیادی اصول تھے رہنما اصول اور روشن قانون تھے وہ یہاں لاکر بہن کر دئیے گئے صفت کو بہن کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں اور جو کتاب آپ کے پر قرآن مجید اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اس کے پر ان کا ایمان ہے اور پانچویں چیز جو ہے آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں ہم نے چار صفتوں کے بارے میں اس سے قبل و بہت ساری باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی اب یہاں پر آخرت ہے جو کہ متقیوں کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے پر وہ یقین رکھتے ہیں مکمل اعتماد ہے اور مکمل بھروسہ ہے آخرت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انسانی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ آخری لاشٹ فیصلہ ہوگا اس کے بعد انسانی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے حساب و کتاب ساری چیزیں وہیں پر پیش کی جانے والی ہے اس کو قرآن مجید نے کئی الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا ہے کہیں اس کو اساہ کہا گیا ہے کہیں اس کو قیامہ کہا گیا ہے الگ الگ ناموں سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کئی ایسے نام ہیں جو قیامت کے لیے آخرت کے لیے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مستعمل ہیں اس میں زیادہ تر ایک نام آپ کو ملے گا قیامہ آخرت قیامت کا مطلب ہے قائم ہونے والی یعنی آپ اس کو مانو یا نہ مانو یہ آنے والی ہے تمہارے نہیں ماننے سے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا رد نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ قائم ہوگی یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں بندوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے قیامت کے تعلق سے لوگوں کے اندر شبات پائے جاتے ہیں مشرقین مکہ کے ہاں بھی شبات تھے اب یہاں پر جو باتیں قرآن مجید بیان کر رہے ہیں کہ متقی اس کے پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان کی زندگی کی تگو دو آخرت اور قیامت کی کامیابی کے متعلق ہے اور قیامت اس کی تعریف کچھ اس انداز میں علماء نے بہن کی ہے ایسا دور یا ایسا زمانہ یا ایسا دن جس میں عدل و انصاف کے تقادوں کو پورا کیا جائے اور وہ قیامت ہوگا اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھئے کہ عدل و انصاف کے تقادوں کو ناممکن ہے کہ پورا کیا جائے اور یہ قیامت کے آنے اور آخرت کے قائم ہونے کی وعدے اور عقلی دلیل بھی ہے مثال کے طور پر دیکھئے دنیا میں اگر ایک آدمی جس نے دو تین چار پانچ یا دسیوں لوگوں یا سیکڑوں ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے اب اگر اس آدمی کو سزا دی جائے ایک آدمی سے زیادہ لوگوں کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے ایک مطبع اس کی گردن مار دی جائے فانسی کے پر لٹکا دیا جائے اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا باقی دیگر لوگوں کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے ذلم کیا ہے ان کی جان لی ہے ہم کیسے اس کے عدلوں کو پورا کریں گے اور اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے اس کا مطلب یہ کوئی ایسا دین ہونا چاہیے جہاں پر واقعتاً آدمی کو اس کے جرموں کی صحیح طریقے سے سزا دی جا سکے بدلہ دیا جا سکے اور جتنا اس نے جرم کیا تھا انسانوں سے بچ کر نکل گیا ہے آدمی بہت ساری چیزوں کی بنیاد کے پر اور بہت سارے غلط طریقوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قانون کی زد سے بچا لیتا ہے یا جرموں کے تعلق سے آپ دیکھئے کہ کوٹ ہے عدالت ہے کب فیصلہ کرتی ہے گواہوں کی بنیاد پر اب ایک آدمی کے سامنے کوئی گواہ پیشی نہیں ہوا اب عدالت کیا کرے گی اس کے تعلق سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن اب اس آدمی کے تعلق سے کیسے عدل ہوگا یقیناً مقیامت والا دن ہوگا آخرت کا دن ہوگا جہاں پر اس آدمی کے لیے عدل اور انصاف کے تقادو کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا جائے گا قرآن اس دن کے تعلق سے کہتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ اَتَيْنَا بِيهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ قیامت کے دن اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو ہم اس سے قیامت کے دن لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں اب آدمی خود اگور کر لے ایک رائی کے دانے کے برابر یہ گناہ ہے یہ جرم ہے وہ چھپ نہیں سکتا تو بڑے گناہوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کونسا ایسا گناہ ہوگا جو رب العالمین کی نگاہوں سے اس کی پکڑ سے اس کی گریفتوں سے دور ہوگا ہر چیز کو روز قیامت لاغر پیش کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہونے والا ہے آدمی اپنے زبان سے جھوٹ بولنے کے بعد یا دیگر ذرائع کو استعمال کر کے کوٹوں میں عدالت میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا اور وہاں پر اللہ کے سامنے یہ گواہی دے گا واللہ ربنا ما کننا مشرقین اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں تھے جیسا کہ سورہ انام کی اعتداء میں مشرقین کے اس قول کو نکل کیا گیا ہے جب مشرقین اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ کا استعمال کریں گے اپنی زبانوں کا استعمال کریں گے اللہ فرماتا ہے سورہ آسین کے اندر کہ آج ہم تمہاری زبانوں پر تعلے لگا دیں گے آج تمہارے ہاتھ تمہارے پیر یہ ہم سے باتیں کریں گے گواہیاں دیں گے اب بتائیے کہ گواہی کا اس سے شاندار نظم کیا ہو سکتا ہے اتنا بہترین سسٹم جہاں پر آدمی کی زبان نہیں جو آدمی کے اختیار میں ہوتی ہے چاہے تو سچ بولے یا تو جھوٹ بولے لیکن آدمی کے پیر آدمی کے ہاتھ اگر ان کو قوتیں گویائی دے دی جائے بولنے کی طاقت اطاقت ہی جائے انسان اس کے پر کیسے قابو پائے گا کیسے انہیں روک سکتا ہے جھوٹ کے پر آمادہ کر سکتا ہے بلکہ بروز قیامت جب اس کے آدھا اس کے خلاف گواہیاں دیں گے تو یہ کہے گا کہ تم ہمارے آزا ہونے کے بعد ہمارے جسم کا حصہ ہونے کے بعد ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہو ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہو تو وہ کہیں گے آج ہمیں اس نے قوتیں گویائی اتا کی ہے بولنے کی طاقت اتا کی ہے جس نے ساری چیزوں کو اتا کی تھی جب یہ قوتیں گویائی رب العالمین کے حکموں سے ملی ہے تو اسی کے حکموں کے مطابق چلنے والی ہے اور جو رب چاہے گا اسی اعتبار سے اپنے کام کیے جائیں گے ہم تمہاری مرضی نہیں رب کی مرضی کا خیال کریں گے تو یہ قیامت کا دن ہوگا جہاں پر کسی بھی قسموں کا کوئی ظلم نہیں بلکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ انصاف کے تقادوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں مکلف نہیں تھے شریعت جن کے پر لاغو نہیں تھی کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا اور سینگ والی کی سینگ کو چھین لیا جائے گا یہ اس کے ساتھ انتقام لے گی اور اس کے بعد معاملہ ختم کر دیا جائے گا یہ ہے قیامت کا معاملہ جہاں پر انصاف کے تقادوں اور عدلوں انصاف کو پورا کرنے کا معاملہ مکمل طریقے سے احسن طریقے سے بخوبی بجا لائے جائے گا اور یہی آخرت ہے جس کے پر مومنوں کو یقین ہے اگر دنیا میں بھی انسان قانون کو ہٹا لے کہ اگر اس ملکوں سے قانون اٹھا لیا جائے اس کے بعد دیکھئے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے پر سزا نہیں ہوگی کوئی کسی کو قتل کر دے یا کوئی بھی گناہ کرے اس کی کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا آدمی کے دل سے خوف اٹھ جائے گا گناہ نہ کرنے والا بھی گناہ کرنے پر آمادہ ہوگا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب میرے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا میں کسی کا کچھ بھی کر لوں نہ مجھے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجھے جج اور قادی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نہ ہی پولیس کی مار کھانی ہوگی تو یہ معاملہ ہے اگر لوگوں کے ذہن و دماغ اور لوگوں کے فکروں سے قانون کی بالا دستی کو ہٹا لیا جائے تو رب العالمین نے دنیا کے علاوہ آخرت دنیا میں آدمی بس سکتا ہے لیکن آخرت میں کبھی نہیں بس سکتا ہے اس کے لئے قیامت کو رکھا ہے تاکہ ہر کسی کے عامال کو مکمل طریقے سے حساب کی شکلوں میں ریکارڈنگ کی شکلوں میں لاکر پیش کیا جائے اور قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو اور مجرموں کو وہاں پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا یہ اپنے عامال کو اپنی کارکردگی کو حاضر پائیں گے پریزنٹ پائیں گے یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے ویڈیو کی شکلوں میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب لاکر پیش کر دیا جائے گا اسی کا ترجمہ ہوتا ہے حاضر یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے چلتا فرتا نظر آئے گا وہ کہیں گے کیا بات ہے ہماری اس کتاب کو ہمارے نامائے عامال کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بھی چھوٹے یا بڑے عمل کو اس نے چھوڑا ہی نہیں ساری چیزیں یعنی کر بند کر دی گئی ہے ہر چیز ہمارے نامائے عامال کے اندر جمع کر دی گئی ہے یہ آخرت کے دن کا بڑا عجیب و غریب مندر ہوگا جہاں ہر کسی کے سامنے اس کی زندگی کے ایک ایک پل کو لاکر پیش کر دیا جائے گا کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی ڈھکی بھی نہیں ہوگی رب العالمین کی نگاہ سے بچی بھی نہیں ہوگی اسی کے لئے آدمی کو تیاریہ کرنا ہے وہی قیامت ہے وہی آخرت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کامیاب اور وہاں پر کامران ہونے کا حکم دیا ہے وہ آخرت ہے اور اسی کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے کہ متقی اس کے پر یقین رکھتے ہیں یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا اور وہاں پر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے وہاں مگر ناکام ہو گئے تو پھر کبھی کامیابی ملے والی نہیں اور اگر وہاں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی ہمارا مقدر بننے والی نہیں ہے تو یہ ایک قیامت ہے اس کے پر ہمیں ایمان اور یقین اکنا چاہیے اور یہی متقیوں کی کامیاب لوگوں کی صفت بہن کی گئی ہے اور اقیقی کامیابی حاصل کرنے والوں کی سب سے اہم صفت یہاں لاکر جمع کر دی گئی ہے تو قیامت آخرت سا مختلف نام قرآن مجید اور احادیث کے اندر بہن کے گئے ہیں آخرت کے تعلق سے جہاں متقیوں کے تعلق سے کہا گیا وہ یقین لگتے ہیں تو ہم آخرت کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو آخرت کے پر یقین اور اعتماد کے متعلق ہے عقلی طور پر سے تو ہم نے بتا ہی دیا کہ قیامت یقیناً واقع ہونے والی ہے اور قیامت کا اقو ہونا چاہیے اور قیامت کے لفظوں کے مفہوم کو بھی ہم نے آپ کے سامنے آشکارہ کر دیا واضح کر دیا اس کی تشریف این کر دی اور قیامت کے تعلق سے کیسے لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے یہ بھی اشارتاً آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیئے گئے ہیں عقلی دلیلوں میں ایک اور دلیل ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر دینا چاہتا ہوں سور ملک میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَالَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْعَضِي وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کے پر فیلایا اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا ذرا کا مطلب ہوتا ہے فیلانا بکھیرنا کھیتی کے لئے جس طرح اناش کو زمین کے پر بکھیر دیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے ایک کسان زمین میں بیج بنے کے بعد فصل تیار ہونے کے بعد اسی جگہ کے پر ساری فصل کو خراب ہونے کے لئے چھوڑ دے تو دنیا کا کوئی انسان اسے اقل مند نہیں کہے گا بے وقوف کہے گا تو اللہ رب العالمین ایک مقصد کے لئے ہم کو دنیا کے اندر مبوس کیا بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی بہترین طریقے سے تیاری کریں اور وہاں کی کامیابی کے لئے کوششیں کریں عقلی طور پر یہ قیامت کے واقع ہونے آخرت کے بپا ہونے کے لئے وعد دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد یہاں پر نہیں بھیجائے اور بغیر کسی مقصد کے ہم کو یہاں لاکر نہیں بسا دیا گیا ہے بلکہ ایک بہت ہی خاص مشن ہے مقصد ہے جس کو پورا کرنا اور جس میں کامیابی حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں مشیقین مکہ جو قرآن مجید کے پر شک کرتے تھے اس کے تعلق سے بات کی گئی کہ اس کے پر خلجان میں مرتلا تھے کہ پتا نہیں یہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں مشیقین مکہ کے درمیان بھی الگ الگ فکروں کے لوگ پائے جاتے تھے کچھ لوگ قیامت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے استجاب اور حیرت کی طور پر قیامت کے انکار کر دے تھے جیسا کہ سرقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو نکل کیا وہ کہتے تھے کہ کیا ہم مر کر جب مٹی میں مل جائیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا یہ تو بہت دور کی واپسی نظر آتی ہے کہ ایک آدمی ہزاروں سال کے بعد دوبارہ مٹی سے نکال کر پیدا کر دیا جائے اس کو انسان بنا دیا جائے اور اس کے زندگی کا حساب و کتاب ہو یہ ہمارے دماغ کے اندر نہیں آتا ہے کہ ایک انسان کو مٹی میں مر کر مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جا سکے تو مشیقین مکہ استجاب حیرت کی بنیاد پر آخرت کے انکار کر دیتے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوگا اسے مٹی سے کیسے نکالا جائے گا زندگی کیسے آتا کی جائے گی تو یہ حیرت تھی جس کی بنیاد پر عورت کرتے تھے اب اس کے بعد مشیقین میں ایک گروہ ایسا تھا جو بالکل آخرت کا انکار کرتا تھا جس کے بارے میں سور جاسیہ میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے ہم یہاں پر جیئیں گے اور مریں گے ہماری موت صرف زمانے کے مقدر میں ہے زمانہ ہم کو جب مارنا چاہے مار دے گا دراصل اس جملے میں اللہ رب العالمین کا انکار چھپا ہوا ہے جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے پر ایمان اور یقین رکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کائنات کے ایک ایک عمل کو اتفاقی حادثاتی تصور کرتے ہیں کہ بس اپنے آپ یہ چیزیں ضرورت کے تحت پیدا ہوتی چلی گئیں جو چیزیں انسان کے لئے ضروری تھی جانوروں کے لئے ضروری تھی ضرورت کے تحت یہ چیزیں اپنے آپ پیدا ہوتی اپنے آپ انسانوں اور جانوروں کی خدمت کرنے لگی ان کے کام آنے لگی تیسرا گروہ پائے جاتا تھا جس کا تذکرہ سور جاتیہ میں آگے اللہ کہتا ہے ان ندلنو اللہ دننا وما نحن بھی مستقینین کہ ہمیں کچھ گمان سا ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن ابھی یقین نہیں ہے لیکن یہ لوگ بھی قیامت کے نام آنے والوں میں ہی شمار کے جاتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے تعلق سے یقین ہونا چاہیے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین گروہ تھے الگ الگ قسموں کے جو مشرقین مکہ کے درمیان پائے جاتے تھے ایک بالکلیہ انکار کرنے والا ایک حیرت کی بنیاد پر انکار کرنے والا اور ایک شک و شبہ کے دائرے میں رہ کر کہتا ہے کہ کبھی خیال لگتا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ ہوگی نہیں ہمیں یقین نہیں ہے اب یہاں چوتھا گروہ پائے جاتا ہے جو آخرت کے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت کے پر ایمان رکھنے کے متعلق بھی کچھ ایسے عقائد بنا لیے گئے جو کہ آخرت کے عقیدے کو باطل کر دیتے ہیں ماننا اور ناماننا برابر ہو جاتا ہے اس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے دن کے پر یقین رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہمارے حق میں گواہی دینے والے اگر اللہ نے ہم کو کسی طریقے سے گریفتوں میں لے لیا عذاب میں لے لیا یہ بچا کر لے جائیں گے اگر یہی معاملہ ہوتا تو اصحاب کرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی تھی انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کرام میں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کچھ نہیں کرنا تھا نبی سے بڑھتا بھی کوئی شخصیت ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب ہے لیکن اصحاب اکرام کا عمل اور آپ نے واضح کر دیا جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی ہے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہا اپنی فوفی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اور خاندان والوں کو دیگر افراد کو کہا فاطمہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ نبی ہے خاندان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے خاندان کا ایک فرد و نبی ہے یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا بلکہ ہر کسی کو اپنے آمال کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کے بلکے پر اللہ کیا کامیابی حاصل کرنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی سفارشی کے ذریعے یا کسی شفاعت کرنے والے کی وجہ سے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے دنیا میں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آخرت کے اوپر یقین رکھنے اعتماد رکھنے اور نہ رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آخرت کے پر ایمان رکھنے کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس عقیدے کو بیمانہ کر دیتی ہے اور آخرت کی کامیابی کو ہم سے چھین لیتی ہے اسی میں سے ایک بات جو ہمارے درمیان پائے جاتی ہے بڑا باریک اور لطیف فرق ہے جس کو سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھنے کے ساتھ خوف اور امید کے پہلوں کو برابر نہیں رکھ پاتے ہیں بلکہ خوف سے زیادہ امید ان کے پر غالب آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گفار ہے ستار ہے بڑا رحم الرحمین ہے بہت رحم کرنے والا اپنے بندوں کو وہ کیسے اپنے بندوں کو عذاب دے گا اور یہی چیز ہے جو اللہ کی شانِ گفاری شانِ ستاری کے بارے میں اتنا اعتماد کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکروں سے اسے آزاد کر دیتی ہے جبکہ قرآن مجید ہمیں عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہ اللہ کو ڈر اور امید دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس کے بارے میں علماء عقائد نے بڑی پیاری بات کہی کہ خوف اور امید یہ پرندے کے دو بازوں کی طرح ہے کہ پرندہ اپنے دونوں بازوں کے پل پر اڑتا ہے اگر ایک بازو بھی اس کا کمزور پڑ گیا وہ پرواز نہیں کر سکتا ہے تو اسی طرح اگر کسی کا خوف کا مرحلہ زیادہ ہو گیا یا امید کا پیمانہ زیادہ ہو گیا تو یہ اس کے عقیدے کی خرابی اس کے بیلنس اور اس کے توازن کو بگار دیتا ہے تو ہمیں خوف اور امید دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے دونوں کو برابر رکھنا چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونے دینا چاہیے تاکہ کسی طریقے کی خرابی ہمارے ایمان کی پرواز میں واقع نہ ہو پائے تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کی گفاریت ستاریت کے پر اتنا اعتماد اور یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے جبار اور قاہر ہونے کو بول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں معافی کر دے گا بخش ہی دے گا کوئی کام کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو اور یہ امید لگائے بیٹے ہو کہ اس کی بنیاد پر تمہیں جنت مل جائے گی جنت کو حاصل کر لوگے اور ایک بڑے عبادت گزار کی طرح کامیابی حاصل کر لوگے کیا تم یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک گناہ کی پاداش میں جنت کے باہر کر دیا تھا اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں اس توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے عقیدے میں کسی بھی قسموں کی ایسی فکر و شامل نہ ہو جائے جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی ہمارے ایمان کو باطل کر دینے والی ہے ہمیں اس توازن کو برقرار رکھنا ہے اور اس بائلنسوں کے بارے میں فکر مد رہنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی واقعے نہ ہونے پائے آخرت کے عقیدے کو کچھ اور چیزیں ہیں جو ڈائنیمائٹ کر دیتی ہیں اور اسے باطل کر دیتی ہیں بیمانہ کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ اپیسوڈ کے اندر پیش کی جائے گی وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ مسیح جو باتیں ہیں ہم اسے لے کر آپ کے سامنے آئندہ اپیسوڈ میں حادر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے دیتی ہیں